بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن کریم نے پچھلی تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قوم یہود کا تذکرہ کیا ہے ان کی شرارتوں گندے کرتوتوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عطاب اور عذاب کی ایک لمبی تفصیل قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ان کی زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی اس قوم کی شرارتوں اور خباستوں کا سلسلہ دراز رہا چنانچہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بت پرستی کے انتظام کا مطالبہ کیا جیسا کہ نمے پارے میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فیرون سے نجات دی اور دریاء پار کر گئے اور انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا بت بنا دے جس کی ہم عبادت کریں اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چالیس دن کے لئے کوہ توڑ پر تشریف لے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے بچھرے کی عبادت شروع کر دی اور حیرون علیہ السلام کی بات مانینے سے انکال کر دیا جس کی پداشت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ یہ مقرر کی کہ جتنے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تھے ان سب کو وہ لوگ قتل کریں جو اس شرک میں شامل نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ توڑ سے جب تورات لے کر تشریف لائے تو انہوں نے پہلے اس کے من جانب اللہ ہونے کا انکال کر دیا اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے آمنے سامنے خود نہیں کہتا ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی ان کی پکڑ ہوئی اور انہیں عبرت حاصل ہوئی لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے بہانے بنائیں کہ اس کے احکام سخت ہیں ہم عمل نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو مولک کر دیا کہ یا تو عمل کرو یا پھر اس پہاڑ کو تم سب پر گرا دیا جائے گا بعد اعزان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بیعت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو انہوں نے صاف انکال کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کی اللہ جنگ کرنے کے لیے جائیں ہم نہیں جائیں گے ہم یہی بیٹھے ہیں جس پر چالیس سال تک میدانِ طیعہ میں سزا کے طور پر یہ بٹکتے رہے ان کے اندر ہٹ درمی شرارت بغاوت اور خباست اس درجہ بڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے خود اپنے انبیاء اور اولیاء اللہ کو قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اقدام کیا غستا کی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ خود اپنے معبود کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کو بخیل اور کہیں اللہ تعالیٰ کے لئے فقیر تک کے لفظ استعمال کیے ہیں سودھ خوری جھوٹ فریب اور منافقت ان کی سرچشت میں پیبست ہے ان کی انہی شرارتوں اور بغاوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ انہیں عبرتناک سزا دی چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے ان کے بارے میں فرماتے ہیں ترجمہ ہم نے کتاب یعنی تورات میں بنی اسرائیل سے پختہ توڑ پر یہ بات کہہ دی تھی کہ تم دنیا میں دوبارہ فساد مچاؤگے اور بڑی سرکشی کروگے چنانچہ جب ان دو میں سے پہلے میعاد آئی تو ہم نے اپنا سخت جنگ بندہ جو ان پر مسلط کر دیا جو ان کے ملک اور گھروں کے اندر تک گس گیا اور یہ ایسا وعدہ تھا جو ضرور ہو کر رہنا تھا پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ آتا کیا اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد میں بے پناہ اضافہ کر دیا اگر تم اچھا کام کروگے تو اپنے لئے کروگے اور اگر بڑا کروگے تو اپنے لئے پھر جب دوسری میعاد آئی تو ہم نے ان پر اپنا ایک اور بندہ مسلط کیا تاکہ وہ ان کے چہروں پر ہوایاں اڑا دے اور پہلے کی طرح مسجد اکسا میں داخل ہو جائے اور جہاں جہاں قدرت پائیں بڑی غارت گیری کریں امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم دوبارہ شرارت کرو تو ہم بھی تمہارا دوبارہ مواخدہ کریں گے اور آخرت میں تو ہم نے کافروں کے لئے جہنم کا حسار تیار کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان آیتوں میں درج واقعات کی تفصیل بیان فرمائی ہے حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیعت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھڑوں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن دعود علیہ السلام کے لئے سوننے چاندی اور جواہرات یا قوت و زمرد سے بنایا تھا اور یہ اس طرح کی جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا جنات نے یہ تمام جواہرات سونے اور چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنوائی حضرت حسیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر بیعت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبدلا ہو گئے انبیاء علیہ السلام کو قدل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا اس نے سات سو برس بیعت المقدس پر حکومت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارست ہوئی اور یہ حرمایوس ہو گئے کہ نبی آخر اس زمان ان کی قوم بنی اسرائیل سے نہیں ہے اور بنی اسرائیل میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو بغض اداوت اور حسد سے ان کا قلیجہ پھٹنے لگا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں ان سازشوں کی شدت بڑے اور خطرناک پیمانے پر ان کا عملی ظہور اس وقت سے شروع ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے مدینہ کے اطراف میں ان کے تین بڑے قبیلے رہتے تھے بنو نظیر بنو قریضہ اور بنو کنکا ان پینوں کی غداری بد اہدی نفاق اور سازشوں کی کلیں قرآن کریم نے کھول دی ہیں جس کی پداش میں ان میں سے بہت سو کو تہتیغ کیا گیا بہت سو کو گرفتار کیا گیا اور ایک بڑی تعداد کو جلہ وطنی کی سزا دی گئی جس کے بعد یہ خیبر میں جمع ہونے لگے اور وہاں بھی اپنی خباست اور حق کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آئے پھر ان پر چڑھائی کر کے انہیں جزیہ دے کر رہنے پر مجبور کیا گیا اس باغی خدا اور مخالف حق قوم کی شرارتوں اور خباستوں کی بدہ سے اللہ تعالی نے اسے مخضوب علیہم ملعون، ظلل اور فقیر قوم قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں پیشنگوئی کر دی گئی ہے کہ اللہ کا غضب، لانت، اللہ تعالی کی طرف سے زلت اور فکر قیامت تک اس قوم کے ساتھ چمٹا رہے گا ان پر اللہ تعالی کا غضب اور اس کی لانت ہر وقت نازل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ قوم ہمیشہ ظلیل و خوال ہوتی رہتی ہے اسلام سے پہلے بھی اس قوم کو دنیا کے کسی خطے میں نائزت مل سکی اور ناسکون حاصل ہو سکا جہاں بھی رہے محکوم، ماتحت اور غلام بن کر رہے ہر جگہ انہیں مارا گیا، وہاں سے بگایا گیا اسلام کے بعد بھی مخالفت اور انات کی وجہ سے زلت والے زندگی ہی ہاتھ میں آئی حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کے اہد میں انہیں خیبر سے بھی نکال کر جزیرہ تل عرب سے باہر بگا دیا گیا اس کے بعد بھی یہ قوم اپنی بدنیتی اور بدباطنی کی وجہ سے ہمیشہ اور ہر جگہ ظلیل و خوال اور مغلوب و مقہور ہوتی رہی جرمنی کے ہٹلر نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے البتہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد مقبوضہ فلسطین میں اسلام دشمن عیسائیوں کے تعاون سے اسرائیل کے نام سے ایک نجائز ریاست قائم کی گئی جہاں ان کی کچھ ظاہری اجتمایت کچھ طاقت کچھ امن اور کچھ خوشحالی نظر آتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی پیشنگوئی اب صادق نہیں آ رہی اور اس قوم سے زلط اور مسکلت ختم ہو گئی ہے ہرگز نہیں یہ قوم قیامت تک زلیل و خواہ رہے گی جن لوگوں کے سامنے عالمی تاریخ اور عالمی منظر نامہ ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ قومی سطح پر دنیا کی تمام قوموں کے مقابلے میں یہ قوم اس وقت بھی سب سے زیادہ غریب ہے اگرچہ اس قوم کے بعض افراد کے پاس بے شمار دولت ہیں لیکن وہ انفرادی ہے قومی اعتبار سے نہیں ہے نیز دنیا کی تمام قوموں کے درمیان اس وقت بھی یہ قوم سب سے زیادہ زلیل قوم شمار کی جاتی ہے اور اس کی مجودہ ریاست اور حکومت کا راز یہ ہے کہ دنیا کی دیگر قوموں بالخصوص عیسائیوں نے ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لئے انہیں فلسطین میں لا کر جمع کر دیا تاکہ یہ سب یہی رہیں اور وہ عیسائی ان کی خباستوں اور سازشوں سے محفوظ رہ سکیں اور عیسائی اپنی اس نجائز خبیص اور شریر اولاد کی پرورش بھی کرتے ہیں ہر موقع پر اس کا تعامل کرتے ہیں تاکہ وہ وہیں پر رہیں چنانچہ اسرائیل کی مجودہ ریاست کا وجود بھی مغرب کی وفاداری اور اس کی بے ساکھی کے سہارے قائم ہے اگر مغربی ممالک اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو بیعت المقدس کی مبارک سرزمین پر لگے اس سہمنی داک کو مٹنے میں شاید ایک سال کا بھی عرصہ نہ لگے لیکن اس کا وجود اپنے مغربی آقاوں کے رحم و کرم پر کھڑا ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس کی موجودہ حالت بھی ذلت کی ہی حالت ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق اس قوم کے ایک خطہ میں جمع ہونے کے پیچھے تقوینی راز یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ یہودیوں کو قتل کریں گے تو یہ سب یا ان کی بڑی مقدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ ہی مل جائے گی اور یہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچا دیا جائے گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی دیاست تشکین نہیں دے رہے بلکہ اپنا مقتل تیار کر رہے ہیں جہاں وہ قتل کیے جائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قوم کے بارے میں بڑی پیشنگوئی کی ہے اور آپ کا رب آپ کو یقینی خبر دیتا ہے کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بڑی سزا دے یقیناً آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا اور غفور الرحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ اس خبیص قوم کی شرارتوں سازشوں اور ناپاک عزائم سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین